بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر کتاب طب السادق علیہ السلام مل کر پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ہے پارٹ نمبر 11 اور ہم اپنی آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے پیج نمبر 135 سے جس میں ہیڈنگ ہے کہ سانس لینے میں دشواری کا علاج آئیے جانتے ہیں اس میں پوائنٹ وائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بیماریوں کے علاج کے ہمیں حوالے سے پوائنٹ وائز بتایا جا رہا ہے نمبر 1 مفضل بن عمر نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اے فرزند رسول جب بھی مجھے سانس کی شدید دشواری محسوس ہوتی ہے تو صورتحال اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے گھر اور آپ علیہ السلام کے گھر کے درمیان دو بار بیٹھ جاتا ہوں میں کیا کروں امام علیہ السلام نے فرمایا شاب پیو مفضل کہتے ہیں کہ میں نے اسے پیا اور خدا نے مجھے اس بیماری سے شفا بخش دی حوالہ ہے کتاب طب العیمہ صفحہ نمبر 103 اور اگلی ہیڈنگ ہے کہ خانسی کا علاج آئیے دیکھتے ہیں لکھا ہے عمر بن عزینہ علیف زال یہ نونہے نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جب ایک شخص نے اپنی خانسی کے بارے میں امام علیہ السلام سے شکایت کی امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی ہتیلی میں کچھ مقدار کا شمہ کچھ مقدار کاشمہ یا کاشمہ کافلف ہے اور پھر شین میم ہے اور اس کے معنی بریکٹ میں لکھے ہیں کہ پہاڑی زیرے کی ایک قصد اور اتنی ہی مقدار میں شکر ڈال لو اور اسے ایک یا دو دن تک کھاؤ اس واقعے کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا اس نے کہا میں نے صرف ایک بار یہ کا انجام دیا تھا اور میری خانسی ختم ہو گئی تھی اور حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر آٹھ صفہ نمبر ون نائنٹی ٹو اگلا لکھا ہے تپیدک یعنی ٹی بی کا علاج آئیے جانتے ہیں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چاول سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے جو تپیدک کے مریض کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم سے بیماری کو دور کر دے چاول ایک مفید دوا ہے اور اس کا اثر تھنڈا اور ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب مکارم الاخلاق صفہ نمبر ون ففٹی فور اب آئیے ہم پیج نمبر ون تھرٹی سکس پہ آگئے ہیں اس کتاب کے اور اب ہم اگلا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں جو کہ ہم نے ابھی آغاز کیا یعنی ٹی بی کے علاج کے حوالے سے دوسرا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کھانے سے ٹی بی تپے دکھ لاحق ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جرابیں پہننے کی عادت ڈالو یہ تپے دکھ سے بچاتی ہیں اور کتاب کا حوالہ ہے موصول امام صادق علیہ السلام جز نمبر سولہ اور صفہ نمبر دوسو تین اس کے بعد آگے اگلا پوائنٹ فور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جرابیں پہننے کی عادت ڈالنا تپے دکھ سے بچاتا ہے اور یہ کتاب ایک اور ہے جو کہ موصول امام صادق علیہ السلام کتاب تو وہی ہے لیکن صفہ نمبر سکس فورٹی سکس پر یہ والی ہمیں جو ہے ہدایت ملے گی آگے چلتے ہیں اب اگلا ہے برسام کا علاج بیرے سین الف میم یہ جانتے ہیں لکھا ہے برسام ذات تو صدر اس بیماری میں پھپڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور سینے میں درد ہوتا ہے سیف تمار نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ہماری ایک ساتھی کو برسام کا مرض لاحق ہوا میں حضرت عبام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس بارے میں بات کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جو کا ستو کھلاو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا سیف تمار نے کہا کہ میں نے اسے صرف دو دن جو کا ستو کھلایا اور وہ مکمل سے ہتیاب ہو گیا اور حوالہ ہے کتاب صافی جلد نمبر چھے صفہ نمبر تین سو سات دوسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ حضرت عبام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی دل کے مرض میں مقتلہ ہو جائے اس کو رات تقریباً دو یا تین درہم السی اس کو رات تقریباً دو یا تین درہم السی السی اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسے بیج جو بیماری کے لیے مفید اور شفا بخش ہیں اچھا اس کو السی کھلاو یہ دل کی بیماری اور خوف کا علاج کرتے ہیں اور ڈائیا فرام کی سوزش یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ میں موجود ایک جھلی اسے بچاتے ہیں اور حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفہ نمبر ون ایٹی ایٹ آئیے اس کے بعد جانتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ منقع دل کو مضبوط کرتا ہے مرز ختم کرتا ہے گرمی کو کم کرتا ہے اور سانس کو خوشبودار بناتا ہے کتاب کا حوالہ ہے عمالی توسی صفہ نمبر 362 اب ہم آگئے ہیں پیج 137 پہ اگلا پوائنٹ 4 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ناشپاتی کھاؤ خدا کی حکم سے دل کو نور اور جلہ دیتا ہے اور انسان کی اندرونی درد کو آرام بخشتا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ پڑھنے بتا رہی ہوں کافی جل نمبر 6 صفہ نمبر 358 اگلا پوائنٹ 5 ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دل کی تکلیف کی شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشپاتی کھاؤ اچھا اور یہ حوالہ ہے کتاب طب العائمہ صفہ نمبر 135 یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب آگے چلتے ہیں پوائنٹ 6 میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہی کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے دل چاک و چوبن چاک و چوبن اور انسان بہادر ہو جاتا ہے حوالہ ہے کتاب محاسن صفہ نمبر 550 اس کے بعد ساتھوں پوائنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جعفر بہی کھاؤ یہ دل کو مضبوط کرتی ہے اور بزدل کو بہادر بناتی ہے اور یہ ہے حوالہ محاسن صفہ نمبر 549 آئیے آگے چلتے ہیں پوائنٹ ایٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہی میں ایک خصوصیت ہے جو دوسرے پھلوں میں نہیں پائی جاتی پوچھا گیا کہ وہ کیا خصوصیت ہے فرمایا یہ بزدل کو بہادر بناتی ہے اور خدا کی قسم یہ انبیاء کا علم ہے اور یہ حوالہ ہے کتاب طبعہ ایمہ طبعہ ایمہ صفہ نمبر 136 اس کے بعد پوائنٹ نائن ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہی کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے میدہ صاف ہوتا ہے اور دل کو جلہ ملتا ہے اور بزدل کو بہادر بناتا ہے اب یہ حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر 6 صفہ نمبر 357 اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 138 پہ اس کتاب کے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بہی کھاؤ یہ کمزور دل والے ان کے لئے قوت بخش ہے میدہ صاف کرتی ہے دل کی طاقت کو بڑھاتی ہے بزدل کو بہادر اور بچے کو خوبصورت بناتی ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب موسوہ امام صادق علیہ السلام جل نمبر 9 صفہ نمبر 713 اور اس پوائنٹ پہ رکھ کر میں اپنا تجربہ بتاؤں گی اللہ سلامت رکھے ہم سب کے بچوں کو اور میری ساز مجھے کہتی تھی کہ بہی کم مربع کھایا کرو بچے خوبصورت ہوں گے میں نے اللہ ان کے فضل سے میرے تین بچے ہیں اور میں نے بہی کم مربع کھایا اور باقی بچے خوبصورت ہوئے ویسے تو ہر ماہ کو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں لیکن واقعی بات سچ ہے اور جو آئمہ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے پوائنٹ ٹین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہی مردانہ کمزوری کو ختم کر کے اس کی طاقت کو بڑھاتی ہے اور یہ ہم نے حوالہ ہے کتاب تب بلائمہ صفہ نمبر 136 اچھا جی آگے چلتے ہیں پوائنٹ 11 کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر ہاتھ میں بہی پکڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا رسول اللہ نے پوچھا اے زبیر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے زبیر نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ بہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر بہی کھاؤ کیونکہ اس میں تین خصوصیات ہیں زبیر نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ تین خصوصیات کون کون سی ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ دل کو راحت دیتی ہے کنجوس شخص کو فیاض بناتی ہے اور بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے حوالہ ہے کتاب خسائل صفہ نمبر 157 آئیے آگے چلتے ہیں اگلا لکھا ہے پوائنٹ کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تلہہ بن عبیداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس آ کر فرمایا اے ابا محمد بہی لو اور کھاؤ یہ دل کو پرسکون کرتا ہے حوالہ ہے کتاب ایون اخبار الرضا اور جلد نمبر دو صفحہ نمبر فورٹی ون آئیے آگے چلتے ہیں پیج ون تھرٹی نائن کی جانب اس میں لکھا ہے پوائنٹ تھری ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جسم یا دل کی کمزوری میں مبتلا ہو وہ دودھ کے ساتھ بھیڑ کا گوشت کھائے اور حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر فور سکسٹی ایٹ اگلا پوائنٹ فور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جسم یا دل کی کمزوری میں مبتلا ہو وہ دودھ کے ساتھ بھیڑ کا گوشت کھائے کیونکہ اس سے جسم سے ہر بیماری اور اس کی علامت ختم ہو جاتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں سونے سے پہلے دس بار کہو اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی تسبیح آیت کرسی اور سورہ توحید کی تلاوت کرو حوالہ ہے کتاب طب العائمہ صفحہ نمبر سکسٹی فور آگے لکھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی انار کے دانے میدے میں جاتے ہیں تو وہ دل کو حیات بخشتے ہیں اور یہ حوالہ ہے کتاب موصوع امام صادق علیہ السلام جز نائن صفحہ نمبر سیون ففٹی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہترین غزہ سرکہ ہے یہ کڑواہت کو دور کرتا ہے دل کو زندہ اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ ہے طب امام صادق علیہ السلام صفحہ نمبر ٹو ہنڈڈین فور اگلی ہیڈنگ ہے پیٹ اور میدے کے درد کا علاج آئیے جانتے ہیں لکھا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ حضرت یونس یونس بن یعقوب نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میری جان آپ پر قربان میرے پیٹ میں درد ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند عالم کی وحدانیت کا ذکر کرو میں نے کہا وہ کیسے اب آگے ہم پیج ون خوٹی پہ میں نے کہا وہ کیسے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا ربی یا رحمانو یا رب الارباب و یا سید السادات اشفنی و آفنی من کل دائن و سقمن ف انی عبدکا و ابنو عبدکا انقلبا فی قبزدکا اور یہاں پر یہ ختم ہو گیا اور یہ حوالہ ہے کتاب مقارم مل اخلاق میں ہمیں یہ صفحہ نمبر چار سو سات پہ ملے گا دوسرا پوائنٹ ابھی بصیر نے کہا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناف کے درد کی شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور تین بار کہو و انہو لکتابن دوبارہ پڑھتی ہوں اب انشاءاللہ درد ٹھیک رہے گا اور یہ ہے حوالہ کتاب تب بلائمہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی ایٹھ کا تیسرا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرص کیا یا رسول اللہ میرا بھائی پیٹ کے درد میں مبتلا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو گرم پانی میں شہد ملا کر پینے کو کہو وہ شخص گیا اور اگلے دن واپس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی کو گرم پانی میں شہد ملا کر پلایا لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سچ کہتا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی شہد اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے پھر کہا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ شہد قبول نہیں کرتا جا کر اس پر سات بار سورہ ہم پڑھو اور دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے جب وہ شخص رخصت ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کیونکہ اس شخص کا بھائی منافق ہے لہٰذا شہد اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 141 پہ اور پوائنٹ نمبر 4 ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے پیٹ کے درد کی شکایت کی امام علی علیہ السلام نے فرمایا گرم پانی پیو اور کہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا ربی یا رحمانو یا رب الاربابے یا سید الساداتی اشفینی بشفائی کا من کل دائن و سقمن و انی عبدکا و ابنو عبدکا انقلبا فی قبضتکا حوالہ ہے کتاب تب بلائمہ صفحہ نمبر 27 پوائنٹ 5 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں درد ہو اسے چاول کی روٹی کھلاو کیونکہ اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے اس کے کھانے سے پیٹ کی کوئی بھی بیماری اثر انداز نہیں ہوتی یہ میدے کو صاف کرتی ہے اور جسم سے درد کو مکمل طور پر باہر نکال دیتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے سکس لکھائے ہمران نے کہا ہے میم ری علیف نون ہمران نے کہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیٹ میں درد تھا امام علیہ السلام نے فرمایا چاول پکائے جائیں ان پر اور ان کے اوپر سماک ڈالا جائے سین میم علیف قاف سامین سماک کے مطلب مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے میں نے غلط بھی پڑھا ہو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے تو کومنٹس میں لکھ دیجئے گا میں دیکھ لوں گی تاکہ اگلی دفعہ میں پڑھنے میں اتیاد کروں جی تو اس میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر سماک ڈالا جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھایا اور ٹھیک ہو گیا اور یہ حوالہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 502 آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے پوائنٹ سیون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے پیٹ میں درد تھا میرا جسم تحلیل ہو رہا تھا اور میں کمزوری سے مغلوب تھو گیا تھا اچانک میرے سر میں درد ہونے لگا چنانچہ میں چاول لے کر آیا پکائے سرخ کیا اور کھشڑی بنا کر کھائے تب میرا گوشت بڑھا اور میری ہڈیاں مضبوط ہوئیں پھر لکھا ہے اہل مدینہ اب بھی میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ عراق کے لوگ آپ کو دیتے ہیں وہ ہمیں بھی دیں اور میں نے انہیں دیا اور یہ ہے کتاب حوالہ ہے یہاں پر گفتگو کا کہ کافی کتاب کا نام ہے اور جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 342 یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد لکھا ہے پوائنٹ ایٹ پڑھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا اس بیماری میں مجھے پیٹ میں درد تھا اور میرا جسم کمزور ہو گیا تھا چنانچہ میں نے اگلے ہوئے چاول کا پانی پیا تو طاقت میری جسم میں لوٹ آئی کتاب کا حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 503 اور ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 142 پر اب پوائنٹ نائن ہے لکھا ہے محمد بن مروان نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا امام علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد اور بریکٹ میں لکھا ہے اسحال تھا رات کے بعد جب میں امام علیہ السلام کے بارے میں بہت پریشان تھا میں انہیں چھوڑ کر میں انہیں چھوڑ کر گھر چلا گیا اور اگلے دن واپس آ گیا لیکن میں نے ان میں کسی بیماری کی علامت نہ دیکھی میں نے عرص کیا میری جان آپ پر قربان کل جب میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا تو آپ بیمار تھے لیکن آج آپ ماشاءاللہ آپ کی کل جیسی حالت نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ چاول عبالنے کو کہا اسے دھو کر خوش کر کے پسوایا پھر میں نے اس سے دوا بنائی اور استعمال کیا اس سے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا یہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر پانچ سو تین کا حوالہ اب آگے چلتے ہیں پوائنٹ ٹین خالد بن نجیح نونجیم یہ ہے نے کہا کہ میں نے اپنے پیٹ کے درد کے بارے میں امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا چاول دھو کر سائے میں خوش کر لو پھر پیس لو اور ہر صبح اس میں سے ایک مٹھی بھر کھالو اسحاق جریری نے مزید کہا کہ چاول کو ایک آنس پانی میں اُبال کر کھالو اب یہ حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر تری فورٹی ٹو کا پوائنٹ الیون لکھا ہے یونس بن یاقوب نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خونی اصحال تو میں ان کی خدمت میں میں ان کی خدمت کر رہا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے یونس اس بیماری کی حالت میں میں نے چاول دھو کر خوش کروائے پھر انہیں پکھوایا اور انہیں روغن زیتون کے ساتھ کھایا خدا نے اس طرح میری بیماری کو دور فرما دیا اور یہ ہے کتاب طب العیمہ صفحہ نمبر سو کا حوالہ اب پوائنٹ ٹویلف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اصحاب میں سے ایک صحابی نے شدید اصحال یعنی پینچش کی شکایت کی پریشانی کی شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چاول کا ستو ستو بناو اور کھاؤ پھر لکھا ہے کہ اس صحابی نے یہ کام انجام دیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی ہم آگئے ہیں پیج ون فورٹی تری پہ اس کتاب کے امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں دو سال یا اس سے زیادہ عرصے سے بیمار تھا لہٰذا خدا بند عالم نے مجھے چاول کے استعمال کا الہام کیا میں نے چاول لانے کا کہا یہاں تک کہ چاول لائے گئے انہیں دھویا خوش کیا آگ پر رکھا گیا اور پھر اس کا آٹا بنایا گیا میں نے اس میں سے کچھ کا ستو بنایا اور کچھ کا شوربہ بنایا اسے کھایا اور میری طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی اور کتاب ہے دعائم الاسلام دال این الف حمزہ میم دعائم الاسلام جل نمبر دو صفحہ نمبر اچھا جی پوائنٹ تھرٹین پڑھنے جانے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحابی نے امام علیہ السلام سے اسحال یعنی پینچش کی شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا چاول کا ستو کھاؤ اس صحابی نے بھی یہ کام انجام دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے کتاب کا حوالہ سرائر سین ریال فمزہ رے صفحہ نمبر تھری سیونٹی فور پوائنٹ فورٹین سیف تمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی بیماری سے مطالق مدد کی درخواست کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کا ستو کھاؤ خدا کی رضا سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ وہ غزہ ہے جو مریض کے بدن میں اپنی جگہ بناتی ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے صرف ایک بار استعمال کیا اور میں ٹھیک ہو گیا اور یہ حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر ون نائنٹی ٹو کا اب ہم پوائنٹ ففٹین پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے محمد بن فیض کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ارز کیا کہ میری بیٹی حاملہ ہے اور اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا روغن یعنی تیل کے ساتھ کیوں نہیں استعمال کرتے اب یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تری فورٹی ون میں یہ پوائنٹ دوبارہ پڑھتی ہوں جو ففٹین ہے کہ محمد بن فیض کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ارز کیا میری بیٹی حاملہ ہے اور اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چاول روغن یعنی تیل کے ساتھ کیوں نہیں استعمال کرتے جی یہ ہم نے پڑھ لیا اگلا پوائنٹ سیسٹین ہے محمد بن اسحاق بن فیض نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جب امام علیہ السلام کا ایک شیعہ آیا اور اس نے ارز کیا کہ اے فرزندے رسول میری بیٹی بہت کمزور ہو گئی اس کا جسم بھی کمزور ہو گیا ہے اور وہ بچہ جننے کے قریب ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تم چاول روغن یعنی تیل کے ساتھ کیوں نہیں استعمال کرتے خدا نے بنی اسرائیل پر گائے کے گھی اور چربی میں زیادہ برکت ہونے کی وجہ سے منع کر دیا تھا خدا نے گائے کے گھی میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے شاید تم اس میں موجود زیادہ شفا کی وجہ سے شفا پاؤ پیج 144 پر ہم آ گئے لکھا ہے اس شخص نے ارز کیا میں اسے کیسے استعمال کروں امام علیہ السلام نے فرمایا چار پتھر لو اور ان کو آگ پر رکھ دو اور چاول برتن میں ڈال کر پکاؤ پھر گائے کے گردے کی تازہ چربی لو جب چاول پک جائیں ایک پیالے میں چار پتھر رکھو اس پیالے پر ایک اور پیالہ رکھو اور زور سے ہلاؤ اور یاد رکھو کہ بخارات پیالوں میں سے باہر نہ نکلنے پائیں جب گردے کی چربی پگل جائے تو اسے چاولوں کے اوپر ڈال کر ملالو اور گرم گرم حالت میں کھاؤ انشاءاللہ خدا کے حکم سے بلکل ٹیک ہو جاؤ گے آگے لکھا ہے کہ اس شخص نے کہا ٹھیک ہو گیا اور یہ حوالہ ہے کتاب طب العیمہ صفحہ نمبر 99 آگے پوائنٹ سوینٹین لکھا ہے کہ انسار نے عرض کیا کیا رسول اللہ ہمارے ایک ہمسہ پیٹ کے درد میں مقتلہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کا کسی طرح علاج کروگے انسار کہنے لگی ہمارے پاس ایک یہودی شخص ہے جو اس درد کا علاج کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے علاج کرتا ہے انسار کہنے لگے یہ پیٹ دباتا ہے اور پیٹ سے کچھ باہر نکالتا ہے اب یہ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ میل کچیل اور مادہ پھر لکھا ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس کام سے نفرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جو کام تم انجام دینا چاہتے ہو وہ انجام دو پیج ون فارٹی فائف پہ ہم آگئے ہیں پھر لکھا ہے کہ وہ اس یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے آئے اس یہودی طبیب نے اس مریض کے پیٹ کو دبایا اور اس کے بدن سے میل کچیل اور مادہ نکالا پھر اس نے اس کا پیٹ پانی سے دھویا اور اس پر ٹانکے لگائے اور اس پر دوائی لگائی اور وہ شخص صحتیاب ہو گیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درد کو خلق کیا ہے اس نے اس درد کا علاج بھی پیدا کیا ہے پھر فرمایا بہترین دوائیں تین چیزیں ہیں پچھنے لگوانا رکزنی کروانا اور کلونجی حوالہ ہے کتاب دعائم اسلام جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون امیر المومنین ایک شخص امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا وہ کہنے لگا میرے پیٹ میں درد ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے اس شخص نے کہا ہاں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے مال میں سے کوئی چیز تمہیں بخش دے پھر ان پیسوں سے شہد خریدو اس پر پانی بارش کا پانی ڈالو پھر فرمایا کہ انورٹڈ کومہ کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک چیز شہد نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور یہ آیت ہم نے ترجمہ پڑھا سورہ نحل کی آیت نمبر سکسٹی نائن کا اور اب ہم پیٹ نمبر ون پورٹی سکس پر آگئے ہیں لکھا ہے کہ پھر فرمایا اور جو فرمایا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو شخص سے نوش خان کھاؤ پیو نوش جان کھاؤ پیو ترجمہ کلوز ہو گیا اس کے بعد لکھا ہے انشاءاللہ شفاہ حاصل کرو گے اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور وہ ساتھ انجام دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا حوالہ ہے کتاب تفسیر ایاشی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ اب آگے پوائنٹس نائنٹین لکھا ہے ہمران ہے میمری علی فنون ہمران نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے شکایت کی امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے صداق اور بریکٹ میں لکھا ہے حق مہر سے اس کی اجازت سے ایک درہم لے لو اور اس سے شہد خرید لو اور بارش کے پانی سکھے ساتھ اور بارش کے پانی سکھ کے سین کاف بڑیے لکھا ہے کہ ساتھ اسے پی لو اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اب یہ میں نیچے عربی میں لکھا ہے جو کہ سورہ نسا کی آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے لکھا ہے آگے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے حدیث نہیں سنی لیکن میں نے خدا کا فرمان سنا ہے جو کہ سورہ نسا آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے انورٹڈ کومہ کے پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو شخص سے نوش جان کھاؤ پیو انورٹڈ کومہ کلوز پھر فرمایا عربی میں ہے لکھا ہوا سورہ نحل کی آیت نمبر سکسٹی نائن کے ترجمہ کے شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک چیز شہد نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے انورٹڈ کومہ کلوز یہ اب ہم پڑھ کے آگے ہیں پیج ون فورٹی سین پہ پھر لکھا ہے عربی میں جس کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کومہ اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا انورٹڈ کومہ کلوز اب آگے لکھا ہے کہ چنانچہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی دائیت پر عمل کیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے حوالہ کتاب تفسیرِ عیاشی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ہنڈر نائنٹین آگے چلتے ہیں پوائنٹ ٹوئنٹی لکھا ہے ایک شخص نے ناقابل علاج اور لا علاج مرض کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی اہلیہ سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے مہر حق مہر میں سے ایک درہم دے دے اس سے شہد خریدو بارش کے پانی میں شہد ملاؤ اور اس کے ساتھ قرآن لکھ لو اور پی لو اس شخص نے کہا کہ اس شخص نے یہ عمل انجام دیا اور اس کا مرض ٹھیک ہو گیا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس شخص کی صحتیابی کا علم ہوا تو امام علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور اس نے مندرجہ زیل آیات کی تلاوت کی ترجمہ کہ پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو شوق سے نوش جان کھاؤ پیو اور اگلا لکھا ہے کہ انورٹڈ کومہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے شراب یعنی شہد نکلتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز پھر اگلا ہے کہ انورٹڈ کومہ اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا انورٹڈ کومہ کلوز اور پھر اگلا ہے عربی جو کہ سورہ اسرہ آیت نمبر 82 کی ہے ترجمہ کے اور ہم قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے انورٹڈ کومہ کلوز سورہ اسرہ آیت نمبر 82 پھر اب پوائنٹ نمبر 21 پڑھنے ہم جا رہے ہیں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ کھانا کھانے میں میانہ روی اور کم کھانے کے اصول کو ملہوز خاطر رکھیں وہ طاقتور اور مضبوط ہو جائیں گے اور یہ حوالہ ہے کتاب دعائم الاسلام جل نمبر 2 صفحہ نمبر 145 ہم آگئے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے 148 پیچ پر جی لکھا ہے پوائنٹ نمبر 22 کے عبد الرحمن بن کسیر نے کہا کہ میں مدینہ میں اسحال کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ سوی اقسین واؤ یہ قاف جاورس کو آب نیسا کے ساتھ استعمال کرو میں نے امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی میرا اسحال بہتر ہو گیا اور میں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 345 آئیے آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 23 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا رنگین چیزیں اور غزائیں پیٹ کو بڑا کرتی ہیں اور دہنے لگن اور کولے کو سوس کر دیتی ہیں یہ ہے کتاب کافی جل نمبر 6 اور صفحہ نمبر 317 کا حوالہ آگے لکھا ہے ایک اور جگہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کمر کو کسل اور سوس بنا دیتی ہیں اور یہ لکھا ہے کتاب محاصن صفحہ نمبر 516 میں آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے شاید رنگین چیزوں سے مراد رنگین کھانے ہیں اچھا اب نیچے لکھا ہے پوائنٹ 24 ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لکھا ہے کہ حضا ہی زین علیف اور حمزہ اور اس کے آگے بریکٹ میں اس کے مطلب لکھئے ہیں کرفس کافر فیسین پتہ نہیں کرفس ہے یا کرفس ہے کی طرح ایک جڑی بوٹی بس یہ لکھا ہے انورٹڈ قومہ میں اس کے بریکٹ میں اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ میدے کے لئے اچھی ہے تو یہ ہے کتاب محاصن صفحہ نمبر 516 میں ہم اس کو محاصن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پوائنٹ 25 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انار کو اس کی سفید جلد جو انار کے دانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے میدہ صاف ہوتا ہے اور اس سے یاد داشت میں اضافہ ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354 کا حوالہ یہاں پر موجود ہے پوائنٹ نمبر پڑھتے ہیں 26 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انار کو اس کی سفید جلد جو انار کے دانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھاؤ کیونکہ اس سے میدہ صاف ہوتا ہے جب انار کا کوئی دانہ کسی مسلمان کے میدے میں چلا جاتا ہے تو یہ دانہ اس کے میدے کو نورانی کر دیتا ہے 40 دن تک انار کے دانے انار کھانے والے شیطان والے کو شیطان اور اس کے فتنوں سے دور رکھتے ہیں اور یہ ہے حوالہ کتاب ایون الرزا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور یوں ہم نے پیج 148 پر ہمارا آپ ٹائم مکمل ہونے کو آیا اس لیے اس سے آگے ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے تو سامین اجازت دیجئے پیج 148 پر خدا حافظ فی حمان اللہ